اسلام علیکم ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے ان کی بیرون ملک جانے کی درواز کو منظور کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق صدر مسلم لیگ نون کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی درواز پر عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور طبی بنیادوں پر شہباز شریف کو دو ماہ کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت آٹھ مئی سے پانچ جولائی تک ہوگی اس سے کب شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی درواز پر سمات آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ڈپٹی اٹرنی جنرل اور شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز سمیت متعلق آفرات عدالت میں پیش ڈپٹی اٹرنی جنرل اور شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے شہباز شریف کو طلب کیا تھا جس پر اپوزیشن لیڈر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عدالت نے صدر مسلم لیگ نون سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے علاج میں کتنا وقت لگے گا جس پر شہباز شریف نے کہا کہ مجھے جب ڈاکٹر واپسی کی اجازت دیں گے فوری واپس آ جاؤں گا ساتھ ہی شہباز شریف نے تین جولائی کی واپسی کا ٹکٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ میں پہلے بھی دو بار بیرون ملک جا کر خود واپس آیا کیا میں دہشتگرد ہوں کہ میرا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا میں تین بار وزیر عالی پنجاب رہا اب قائد حضب اختلاف ہوں جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ یہ تو آپ کے ریکارڈ سے ثابت ہے کہ آپ واپس آئیں گے شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کینسر کا مریض رہا ہوں مرز کے باعث مجھے سال میں دو مرتبہ چیک اپ کرانا پڑتا ہے مجھے جلاوطنی کے دوران یہ مرز لاحق ہوا امریکی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ لندن میں علاج کرایا جائے اپوزیشن لیڈر قوم اسمبلی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں گزشتہ پندرہ سال سے علاج کرا رہا ہوں جیل میں عدالت کے حکم پر میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا میڈیکل رپورٹ میں نئے مسائل تشخیص ہوئے ہیں آج ہونے والی سماعت کے آغاز پر ڈپٹی اٹرنی جنرل اور شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے امجد پرویز نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شہباز شریف پہلے بھی ملک سے باہر علاج اور اشتداروں سے ملنے جاتے رہے ہیں میرے موقع کی ادم موجودگی میں کیسز کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے موجودہ صورتحال میں برطانیہ بھی براہ راست نہیں جائے جا سکتا پہلے قطر جا کر دس دن کے لیے کرنٹینہ ہونا پڑے گا شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پیر کو گیارہ بجے برطانیہ میں ڈاکٹر سے وقت لے رکھا ہے اجازت مل گئی تو کل کی ٹکٹ بک ہے جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے جواب میں امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ برطانیہ نے براہ راستانے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے دوران اس سمات عدالت نے ڈپٹی اٹرنی جنرل سے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے سے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں ہے یا نہیں جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ آج جمعہ ہے زیادہ عملہ چھٹی پر ہے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا اتنی جلدی معلومات نہیں مل سکیں گی کہ نام بلیک لسٹ میں ہے یا نہیں عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کیا واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے یا نہیں